آج کل عمران خان پاکستان میں اپنے ہر جلسے کے اندر میر جعفر اور میر صادق کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت میں میر جعفر کا پڑھ پوتا پاکستان کا صدر بنا تھا ان کا نام صاحب زادہ اسکندر علی مرزا تھا یہ پاکستان کے آخری گورنر جنرل تھے یہ پاکستان کے آخری گورنر جنرل نہیں تھے بلکہ یہ پاکستان کے پہلے صدر بھی تھے صدر اور گورنر جنرل کے علاوہ یہ مشرقی بنگال کے چوتھے گورنر تھے اور انہوں نے پاکستان کے انٹیریر منسٹر کے طور پر بھی صرف کیا اسکندر مرزا ہی وہ انسان تھے جنرل پاکستان کے پہلے معاشرہ نافذ کیا تھا انیس سو چھپن کی آئین کو منصوب کیا تھا پاکستان کے اندر اسمبلیاں توڑی تھیں اور ان کے دور اقدار کے اندر پاکستان کے اندر چار وزیراعظم آئے اسکندر مرزا کا می جعفر کے ساتھ تعلق ایسے لگتا ہے کہ اسکندر مرزا کے والد صاحب کا نام فتح علی مرزا تھا ان کے والد کا نام نواب منصور علی خان تھا ان کے والد کا نام سید مبارک علی خان تھا ان کے والد کا نام نواب احمد علی خان تھا ان کے والد کا نام سید بابر علی خان تھا ان کے والد کا نام سید مبارک علی خان تھا اور ان کے والد کا نام می جعفر تھا میری جعفری وہ انسان تھے جنہوں نے 1757 کے اندر سراج الدولہ کے خلاف بغاوت کی تھی اور انہی کے بیٹے نے سراج الدولہ کو قتل کیا تھا